اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیری اسے ہوں گے تو آج میں لے کے آئے ہوں عیدی سپیسل میں آج ہم بنائیں گے بیہار یوپی کی فیمر دہی فلکی بیہار یوپی میں اکثر ہر گھروں میں بنتا ہے اس طرح سے دہی فلکی بنائے جاتے ہیں عید میں اور اس طرح سے کٹوڑے میں نکال کے کوئی بھی مہمان کوئی بھی آتے ہیں تو اس طرح سے دیا جاتا ہے اور کافی چٹ پٹا کافی مجھدار ہوتا ہے جب ایک بار بنا لیں گے گے گھر میں تو آپ کا فیبرٹ ہو جانے والا ہے میری طرح میں نے جب بیہار یوپی گئی تھی تو وہاں پہ جب میں نے ٹرائی کی تو ماشال اتنا بھی حساب لگا میری اید بھی بنایا جاتا ہے تو میں نے بھی فورا ریسیپی پھوچھ لی تھی اور اس کے بعد میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مہنے میں تو دو سے تین بار تو میرے گھر میں بنی جاتا ہے اگر آپ چٹ پٹا کھانے کے شوکرین ہے تو ایک بار تو ٹرائی کرنا بنتا ہے پر آپ نے اگر ایک بار بنا لیا نا تو میری طرح آپ کے بھی فیبرٹ ہو جانے والا ہے تو شلیئے پٹا پٹا سے ریسی بھی بھی نظر مال لیتے ہیں ہمیں کس طرح سے بنانا ہے دہی پھولکی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پھولکی بنانے کے لیے ایک بیٹر بنا کر ریڈی کریں گے بیٹر بڑھانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ہوں ایک کٹوڑی بھر کے بیسن اس کے بعد اس میں جائے گا سوٹا یہ کھانے والا سوڈا ہے ایک پینچ دالنا ہے تو ایک پینچ دالیں گے کھانے والا سوٹا اسی کے ساتھ ہم دالیں گے چوتھائی چمچ حالدی پاورڈر تو بس اور کافی چیز دالنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے بس یہ دو چیز جائے گا اس کے اندر اور اس کے پاس ہم دالیں گے نمک نمک دالیں گے اور بس اس کے پاس اسے مکس کرنا ہے دین hashtags ہم ہے ہم نے ہلدی دالیں مکلر کے لیے نمک ڈیسٹ کے لیے اور سوڈا دالیں پھول لےس کے لیے شاصUDہ اینجевور پھول لے کیا مرض اللہ اگرہ شریف میں سافٹ جادی دار oluyor اس کے لیے یہ ہماری پھول کی پھول کی صدر قروف میکس رسول ہمیں اور مختلف کریں گے میں انتے میکس رسول کریں گے اس کے بعد ہم کو مسرے پانی اور دل چاہے ہیں ہماری پھولکی کی بیٹر بن کے ریڈی ہے پھولکی بنانے کے لیے تو بس اسے ہم دس منٹ کے لیے ریشت ہونے چھوڑیں گے اور یہاں پہ آپ نمک بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک پرفیکٹ ہے کی نہیں تو بس اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے ابھی اور اس کے بعد دوسری تیاری کر لیں گے تو جب تک دس منٹ ریشت ہونے دے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ سارا کام کرنا ہے تو پہلے آپ ایسے بیٹر بنا کے بیسن کا رکھتے سائیڈ میں اس کے بعد ہم یہاں پہ لیں گے ایک کٹوڑی میں نے یہاں پہ پھر سے ایک کٹوڑی یہاں پہ لی وہ اس سیم کٹوڑی سے دہی تو دہی لینا ہے اور دہی کو ہمیں فیٹنا ہے یا اس طرح سے چمت سے فیٹنا ہے آپ کو دہی کے جگہ پہ آپ چھاچ بھی لے سکتے ہیں میں کہ وہاں پہ کافی جگہ دیکھیں چھاچ سے بھی بنایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ دہی سے ہم گھر میں بنائیں گے تو زیادہ ٹیسٹ کافی مجھے اچھا لگتا ہے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دہی سے بنانے کے لیے اس کے لیے میں دہی کا ہی بتاؤں گے آپ کو دہی سے ہی بنائیں گا ساہا ٹیسٹوی جیلٹ آپ کو دہی سے ہی ملے گا جو دہی سے ملے گا وہ آپ کو چھا سے نہیں ملے گا تو آپ اپنے صاحب سے بنا لیجئے جو آپ کو مل جائے لیکن میں تو لگوں گا دہی سے ہی بنائیں گا بس اسے فیٹ لینا یہاں پہ فیٹ لیے میں نے پرفیکٹ دیکھیں پھر چکا ہے ہمارا اچھے سید تو اس کے بعد ہم اس میں پانی دالیں گے تو پانی دیکھیں ایک اٹوری میں میں نے ایک گلاس پانی دال لیے پرفیکٹ ہے آپ چاہے تو پتلا اور کر سکتے لیکن اگر مہمان کے لیے کافی زیادہ مہمان آنے والے تو اس کو آپ تھوڑا پانی دال کے دیر گلاس بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر نورمل گھر میں کھانے کے لیے بنا رہے تو ایک گلاس پرفیکٹ ہے زیادہ پانی نہیں دال لیے گا زیادہ پتلا مت کیجئے گا اس کو ہلکا پتلا کرنا دیکھیں اس طرح کا جیسے دودھ کی جیسا دیکھ رہا ہے دودھ ہے نا اس طرح کا ہو جائے تو بس تیک گلاس یہ پرفیکٹ ہے اب اس پر ہم دالیں گے نمک تو نمک ہمیں ٹیش کے کوڑنگ آپ کو دالنا ہے یہاں پر میں نے لی ہوں آدھا چمچ نمک تو بس یہ دہی کے حساب سے ہی نمک دالنا ہے جو دہی پانی ہم نے مکس کرے ہیں اس کے حساب سے ہی آپ کو نمک ڈالنا ہے اب پھر سے ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہاں پر دیکھ لیجئے کس طرح کا پتلا بنائے تم دودھ کی جیسا دیکھ رہا ہے بس اسی طرح کا پتلا کیجئے گا زیادہ پانی جیسا مت کر دیجئے گا تو ٹیش تھوڑا تھوڑا الگ ہو جائے گا اس طرح سے کر کے ایک بار ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈپیک ضرور سے شیئر کیجئے گا آپ کا کیسا لگا آپ کا ریسپی اس کے بعد ہم اس کا ایک سیکریٹ مسالہ بنائیں گے چٹ پٹا سا جو بنے گا یہ سیکریٹ مسالہ ہے اس میں ہم لیں گے یہاں پر لسن کی کلی یہاں پر دیکھ لسن کی کلی میں نے لی ہوں پانچ اور ایک بڑے چمچ بڑھ کے زیرہ اور ہر ہی مرچی کی یہ سوکھی مرچی لی ہوں سوکھی لال مرچی جس کی کونٹیٹی آپ اپنے ساپ سے رکھ لیجئے گا یہاں پر میں تھوڑا تیکھا کم بنا رہی ہوں اگر آپ چٹ پٹا کھانے کو شاکین ہے تو آپ مرچی بڑھا لیجئے کونٹیٹی اور یہاں پر میں نے صرف 3 سوکھی لال مرچی لی ہوں بس اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ہمیں باریک پیس لینا ہے تو بس تھوڑا پانی ڈال لیں گے اور اسے باریک پیس لیں گے اور مرچی کی کونٹیٹی میں پھر سے بتا رہے ہیں آپ بڑھا لیجئے گا آپ کو تیز چاہیے تو مجھے کا دم چھٹ پٹا تھوڑا بڑھا لیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے پیس لی ہوں اتنا مجھے کا پیس چکا ہے میرے میں پانی ہارے اتنا مجھے کا بنا تھا ماشاءاللہ اتنا مجھے کا لگتا ہے نا کہ کیا ہی بتاؤ تو بس اس سارے مسالے کو ہمیں ڈال دینا ہے اور ہاں ایک بات اور یہ جو مسالہ میں نے بنائی ہوں اس کے کونٹیٹی آپ کافی زیادہ بنا لیجئے اگر آپ کو جیسے کافی زیادہ بنا کے اور کوئی بھی ایسا پلاسٹیک کے یا کوئی بھی سٹیل کے برطن میں تیفین میں کر کے اس کو فریج میں رکھ کے آرام سے مہنا بھر انجوئے کر سکتے ہیں تو میں اس طرح سے مسالہ بنا کے رمضان سے پہلے پہلے بنا کے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد ماشاءاللہ پوری رمضان اچھے سے میرا چلتا ہے اور اس کے بعد ابھی میں کوئی ریسپی آپ کو دکھانا تھا اس کو جیسے مجھے یہ تازہ بنانا پڑا مسالہ تو یہ بنائیں پیس کے اور بس یہ دو چمز دالیں گے اور اسی طرح سے فیٹ کے دہیوی فیٹ لے آپ اس کے بعد یہ دو چمز دالیں مسالہ پیسنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جھٹ پڑ سے بن جائے گا تو بس اس طرح سے واٹی بھی دھوڑا دھوکے میں یہ پورا دہی میں ڈال دوں گی مسالہ جو ہم نے پیسے ہیں تو بس اسے مکس 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 اچھے سے مکس کرنا ہے اور نمک بھی یہاں پہ ٹیسٹ کر لیشے گا اگر آپ کو نمک کیسا لگے کم زیادہ تو نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد بس اسے ہم سائٹ میں رکھ دیں گے تو چلتے ہیں تیل گرم کر لیتے ہیں یہاں پہ تیل میں نے گرم ہونے رکھ دی تھی تو تیل میرا اچھا گرم ہو چکا ہے تو بس یہاں پہ ہم فلکی بنا لیں گے تو جو ہم نے ویٹر ریڈی کر کے رکھے ہیں بیسن کا تو بس اسی سے ہمیں فلکی فٹا فر سے ریڈی کر لینا ہے میں یہاں پہ چھوٹے چھوٹی فلکی بنا رہی ہو آپ چاہے تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں بڑے چھوٹے جیسا بنانا ہے اپنے حساب سے منبسن بنا لیجئے اور اس طرح سے ہاں سے تھوڑا تھوڑا سا بیٹر لینا ہے اور بس تیل میں ڈالتے جانے دب تیل اچھا گرم ہو جائے تو بس ڈالتے جائیے گا اور بس اُلٹ پلٹ کے اچھے سیسے کلر آنے تک سیکھ لینا ہے اور ماشاءاللہ سے اوپر اوپر تیرتے رہتے ہیں اور جھٹ پر سے یہ فلکی بھی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتا اچھا کلر آ چکا ہے جب اتا اچھا کلر آ جائے تو سب ہی کو ہم نکال لیں گے تو یہاں پہ میں نے سب ہی کو نکال لی ہوں اور نکالتے کے ساتھ ہم فوراں ہم اس مکچر میں ڈال دیں گے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں تو میں اسی طرح سے ڈائریک نکال کے کوئی پلٹ میں نہیں رکھنا ہے ہم کو ڈائریک اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہمیں تڑکے کی تیاری کرنا ہے تو تڑکے میں ہم دالیں گے یہاں پہ رائی یہاں پہ میں نے لیو ایک چمچ رائی اور ایک سوکھی لال میرچی لی ہوں اس کو کٹ کر کے اور آدھا چوتھائی چمچ میں نے لی ہوں زیرہ اور تھوڑے سے کڑی پتہ تیل ہمارا اچھا گرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ تڑ جو ہم نے نکالے ہیں تڑکے کے لیے سارا دال دینا ہے مچھر اور دال کے اچھے تڑکنے دینا ہے اور میں یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ ویڈیو دکھانے کے لیے میں یہاں پہ آپ کو سامنے کری ہوں لیکن آپ گیس پہ کیجئے کہ اچھے تیل گرم ہو جائے تو اس کے بعد اس طرح سے دال دینا ہے اور دال کر حد دم چٹکنے دینا ہے اچھا چٹک جائے تو اس کے بعد ہمیں اسے اوپر سے دال دینا ہے اوپر سے ہمیں اس طرح سے پور کر دینا ہے اور اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا ہارا دنیا ڈالیں گے ہارا تینی خوشبو کافی اچھا آتی ہے لک بھی کافی اچھا آتا ہے اس کے بعد کاندہ کٹ کے دالا جاتا ہے وہاں کے لوگ کاندہ دالتے کٹ کر کے لیکن میں نے کافی بار ٹرائی کر رہی ہوں کاندہ ڈال کے کوشش دیکھی ہوں نا تو اس کا نا لمبے سمئے تک آپ کھا نہیں سکتے جیسے آپ سوچیں گے کاندہ ڈالیں گے تو تو میرا بانی کاندہ ڈالنا ہے اس کے لئے میں نے آپ کو کاندہ ڈال کے نہیں بتائی ہوں اور ایسے ہی بس جیسے بھی پرفیکٹ ریسپی ہے آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیں گے ٹرائی کیجئے کافی مجھے گا بنتا ہے ماشاءاللہ سے اتنا بے سا بھی نگ بہت بنا لیا نا تو آپ کا گھر میں سب ہی کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اور پرس ٹیم میں ہی کیا آپ میرے سے بھی کافی بے حساب بنا کے ریڈی کرو گے انشاءاللہ تو بس جیسے بتا ہے بس step by step follow کیجئے گا کاندہ ڈالتے ہیں یا پھر کوئی کھائے گا تو بتا بھی سکتا ہے آپ کو اس پر سے کاندہ ڈالیں گے نہ بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے لیکن آپ کاندہ مد ڈالیں گا اس سے کیا کاندہ کے نا ایک سمیل ہوتے ہیں وہ سمیل اس میں چھوڑ دیتا ہے وہ جب وہ چھوڑ دے گا تو اس کے مجھے لگتا ہے کھانے میں پھر اچھا نہیں لگتا ہے اس کے لئے کاندہ مد ڈالیں گا کیونکہ ہمیں ہم بناتے ہیں زیادہ ڈالیں تو پھر اچھے سے چلے اس کو فریج میں رکھ کے نا آپ اس کا رائتہ جو بچ جائے گا نیچے کا جیسے فلکی کھا لیے پورا رائتہ جو بچ گیا تو اسے نا آپ آرام سے تین سے چار دن فریج میں رکھ کر انجوئے کر سکتے ہیں مجھے گا لگتا ہے اس کے ٹائم ایک دو دن ہوتا ہے نا تو جیسے کہ میں کبھی کبھی رائتہ بھی بناتی ہوں صرف یہ مسائلے سب مکس کر کے اور فلکی نہیں ڈالتی ہوں تلکے بس اس طرح سے گھول کے بنا لیتے ہیں اور ان کو بہت پسند ہے میرے شوہر کو تو بہت بنواتے ہیں میرے سے اکثر تو اس طرح سے بھی رائتہ بنا کے بھی انجوئے کر سکتے ہیں اس پر تڑکہ اس طرح سے ڈالنا ہے جب بنایں گے تو تڑکہ ڈالنا ہے اور فلکی نہیں میرے کہنے پہ ایک بار ضرور سے ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور آپ کو کیسے لگی آج کی ریسپی اپنا قیمتی رائے کا ضرور سے اظہار کیجئے گا ملتی ہو پہ ایک نئے ریسپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ آفیس